میرا نام زیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جھنگ کے تین قومی ساملی کے حلقوں کی تازہ تین جو صورتحال ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو نتائج ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے کہ اس وقت نتائج کی کیا صورتحال ہے تین قومی ساملی کے حلقے ہیں نیک سو آٹھ ہیں نیک سو نور ہیں نیک سو دس تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں نیک سو آٹھ کی طرف جہاں پر مخدوم فیصل سالحیات جو کہ مسلم ایک نون کے امیدوار ہیں وہ ان کے پتے مقابل ہیں محبوب سلطان اور یہ سولہ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے غیر حتمی غیر سرکاری جو ہے وہ نتیجہ ہے آپ کو بتاتے ہیں مسلم ایک نون کے امیدوار مخدوم فیصل سالحیات نے سولہ پولنگ سٹیشنز میں اس وقت سات ہزار آٹھ سو نانوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ آپ یہاں پر طریقہ انصاف کی حمایت یافتہ ازاد امیدوار محبوب سلطان جو کہ پانچ ہزار سات سو اٹھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں بڑھیں گے این اے ایک سو نو جہاں پر تین امیدوار جو ہیں ان کے درمیان ہے کانٹے کا مقابلہ مسلم ایک نون کے امیدوار ہے شیخ محمد یاکوب جبکہ یہاں پر ان کے بدے مقابل ہیں ازاد امیدوار طریقہ انصاف کی حمایت افتہ ہے ازاد امیدوار ہے شیخ مقاس اکرام اور ان کے ساتھ یہاں پر ہیں راہ حق پارٹی کے مولانا احمد دودھانوی تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس وقت اکتالیس پولیس ٹیشنز کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اکتالیس پولیس ٹیشنز کا یہ ریزلٹ ہے اور یہاں پر صورتحال کچھ یوں ہے کہ شیخ مقاس اکرام جو کہ ازاد امیدوار ہیں انہوں نے چودہ یہاں پر انہوں نے ووٹ جو حاصل کیے ہیں وہ کچھ یوں ہے چودہ ہزار چھتر ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ مسلمی قنون کی امیدوار شیخ محمد یاکوب جو ہیں انہوں نے پانچ ہزار نو سو چھتر ووٹ حاصل کیے ہیں اسی طرح مولانا احمد دودھانوی جو ہیں انہوں نے تین ہزار سات سو اکسٹھ ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ غیر حتمی نتیجہ ہے اکتالیس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے کیونکہ ابھی آگے بہت سارے پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے نتائج آنے باقی ہیں یہاں پہ بات کریں گے این اے ایک سو دس کی این اے ایک سو دس جہاں کا قومی سملی کا حلقہ جہاں پر جو ہے وہ سخت مقابلہ ہے کانٹے کا مقابلہ ہے این اے ایک سو دس میں اور یہاں پر مولانا محمد آصف معاویہ ہے جو کہ مسلمی نون کی امیدوار ہے ان کا مقابلہ ہے کانٹے کا مقابلہ ہے امیر سلطان جو کہ ازاد امیدوار ہے امیر سلطان کے ساتھ مقابلہ ہے اور امیر سلطان جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے جو یہاں حاصل کیے ہیں چھے ہزار سات سو پیسٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں اور یہاں اگر بات کریں محمد آصف معاویہ جو ہیں انہوں نے پاسزار چھے سو چوہتر ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر مطلب یہاں بڑا سخت مقابلہ ہے این اے ایک سو دس اس وقت اگر ہم بات کریں قومی سملی کے اس حلقے میں تو بہت طف مقابلہ ہے یہاں پہ کون سلکے کا سلطان بنے گا کیونکہ ابھی بہت سارے پولنگ سٹیشنز ہیں کیونکہ اگر ہم جھنگ کی بات کریں تو جھنگ میں تیرہ سو سینٹس پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کے گئے تھے اور جہاں پر جو ہے وہ دن پر یہاں کے اگر میں صورتحال کی آپ کو بات کروں تو پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہا اور یہاں پہ اگر کہیں تھوڑی بہت کہیں ہلکی فلکی کوئی بدنظامی ہوئی تو وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ پولیس کا عملہ پہنچا پولیس کے ساتھ یہاں پر پیرا ملٹری فورسز اور کوئی رسپانس کے فورس کے طور پر پاک آرمی تھی پاکستان آرمی نے فوری طور پر جو ہے وہ رسپانس کیا اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا کوئی واقعہ ناخشگوار جو ہے وہ پیش نہیں آیا ہے کانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے فل پروف سکیورٹی کے انتظامات کیے گئے اور اگر کہیں کوئی معمولی سے کوئی بدنظامی ہوئی تو فوری طور پر جو ہے وہ پولیس نے اس پہ ایکشن لیا سخت کاروائی کی گئی اور جو لوگ اس میں انوالف تھے ہم کے خلاف کاروائی بھی ہوئی مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر اوورال صورتحال کی تو آٹھ پر یہ پولنگ کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا جو کہ بغیر کسی وقت پہ کے شام پانچ میں تک جاری رہا اور ٹرن آؤٹ کی اگر ہم بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچاس سے ساٹھ فیصد ٹرن آؤٹ جو ہے وہ رہا ہے اور ابھی چونکہ جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں ہم اپنے اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید آگے چل کے جو ہے وہ نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور جو یہ ابھی نتائج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے جیسے جیسے ہمیں محصول ہو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے کیونکہ دن پر میں فیلم میں تھا ہم نے کام کیا اس کے اوپر کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ موبائل سرویس انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ محتل ہے تو اس میں تھوڑا ہمیں مشکلات ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ جو نتائج ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتے رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ